بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فور کارنرز ویتارر میں ہم شازید ایر میرے ساتھ ساجی تاریل صاحب موجود ہیں ان کو پروگرام میں ویلکم کہوں گی اسلام علیکم ساجی صاحب کیسے ہیں آپ والیکم سلام تینکی ہے جازیہ تینکی سوہمات ساجی صاحب کافی ساری ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں جنیوہ میں ایک فنڈ بریزنگ جو کانفرنس ہے وہ بھی ہوئی اس کے علاوہ پاکستان میں سلاب متاثرین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے تحریک طالبان پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا اور آج کے پروگرام میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو غزائب بہران چنم لے رہا ہے خاص طور پر سستے آٹے کے لیے جو لائنے لگتی ہیں جو لوگوں کی تظلیر ہوتی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں لیکن سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سویزر لینڈ کے شہر جنیوہ میں ہونے واری ڈونرز کانفرنس میں پاکستان کے سلاب متاثرین کے لیے تقریباً دس ارب ڈالر سے زائد کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ امداد حقداروں تک پہنچ پائے گی دیکھیں شازیہ آپ نے جو question کیا ہے وہ میرا خیال ہے اسی کے اندر جواب موجود ہے کیونکہ یہ پاکستان کو پہلی دفعہ پیسے نہیں مل رہے ہیں پہلے آپ کو اپنے زلزلے زدگان کے لیے بھی پیسے ملے تھے آپ کو کووڈ کے پیسے بھی ملے تھے اور جن دونوں کے اندر ایشوز جو ہیں create ہوئے ہیں آج جو دس بلین ڈالر آئے صبح تک تھا اور ابھی دوسرا دن اس کا جاری ہوگا اور اس میں مریم اورنگ زیب صاحبہ نے ٹوئیٹ کیا ہے اور اس کی تفصیل بتائی ہے جی اس ٹوئیٹ سے میں دو چار چیزیں نکال کے اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا سامنے رکھنا چاہوں گا جو مجھے نظر آئی ایک تو اس کے بعد ہمارے شبای شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے وہاں پہ ایک ہمارے پاکستانی جنرلسٹ ہیں جو فرانس سے بیسٹ ہیں یونس خان انہوں نے question کیا ہے کہ ان پیسوں کی transparency کے بارے میں آپ کیا کریں گے تو اس میں شبای شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم third party audit کرائیں گے اس کا لیکن وہ دیکھیں آپ کا ماضی اچھا نہیں ہے امداد کے حوالے سے اب دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے third party یہ تو میرے خیال میں کیسے ہی ایک انہوں نے سرسری سے جواب دے دیا ہے دوسری اس میں جو بات نظر آتی ہے جن لوگوں نے آپ جن ممالک نے آپ کو پیسے دیئے ہیں ان کے اندر ایک بھی Islamic country موجود نہیں ہے Islamic development bank ضرور موجود ہے اس میں لیکن ایک بھی Middle Eastern country نہیں ہے جس نے آپ کو پیسے اور دیئے ہوں اور ابھی تک یہ پیسے دیئے نہیں ہیں یہ pledge کرائے گئے ہیں pledge میں اور دینے میں بہت فرق ہوتا ہے بالکل اسی طرح فرق ہے جس طرح خان صاحب نے سلابزدگان کے لیے پتہ نہیں کتنے ہزار ارب رویہ کٹھا کیا تھا لیکن ملا اس میں سے آدھے سے بھی کم ملا کیونکہ وہ لوگ pledge کراتے ہیں pledge کرانے سے مطلب ہی ہوتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں اب وہ اس پہ وہ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ الگ بات ہے لیکن اس وقت آپ کی پائٹی شروع ہو چکی ہے کن لوگوں کی ڈبل اڈوال citizen عمراء کی اشرافیہ کی چار شہروں میں اب لوٹ پڑے گی اب ریئے سٹیٹ دیکھی جائیں گی دبائی اور ٹورانٹو امریکہ کے اندر لندن کے اندر مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ پیسے اپنی اصلی جگہ پر پہنچیں گے کیونکہ آپ بڑے منت کے ساتھ چھتر سال کی منت کے بعد اس پوائنٹ پر پہنچے ہیں آئی ایم ایف کبھی پہلا پروگرام نہیں ہے یہ بائیس ماں پروگرام ہے آفت جو ہے قدرتی آفت آپ کے اوپر پہلی دفعہ نہیں آئی ہے پہلے بھی بہت دفعہ آ چکی ہے اور آپ کس طرح بیہیو کرتے ہیں یہ بھی دنیا کے سامنے پتا ہے دنیا کو کہ آپ کس طرح بیہیو کرتے ہیں آپ نے لندن دبائی ایسے نہیں خریدا آپ نے لوگوں کے خون سے یہ ساری پراپٹیاں بنی اب اس میں ابھی دوسرا دن جاری ہے اور آپ کی ساری رولنگ ایلیٹ وہاں پہنچ چکے جنیوہ جس کی ضرورت نہیں تھی آپ کے بڑے میاں بھی وہی ہیں چھوٹے میاں صاحب بھی وہی ہیں مریم نواز نے بھی سرجری پتا نہیں جنیوہ سے کیوں کرانی پساند کری ہے دنیا اب یہ لندن میں بھی بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر تھے بلاول صاحب بھی موجود ہیں آپ کے بڑے خاص تیاروں کے اوپر فلائی کر کے مدد مانگنے گئے ہیں اب اس وقت جنیوہ میں بھی پائیٹی جاری ہے اور آپ کے بڑے شہروں میں آپ کی رولنگ ایلیٹ جو ہے جس کے اندر سارے ایک الائنس ہے یہ صرف سیاستدان نہیں ہے جس بندے کا ہاتھ اس پہ لگے گا ان ڈالروں پہ وہ سارے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ یہ حل نہیں موجود یہ پاکستان کا حل نہیں میرا question اس اسی related یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ پیسے کٹھے کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں آج تک انہوں نے کوئی economy کے بارے میں road map دیا ہے کہ export کو کس طرح بڑھایا جائے گا کس طریقے سے investments کو یہاں لائے جائے گا کسی نے آج تک آپ کو road map دیا ہے کرزوں کے بارے میں بتاتے ہیں aid کے بارے میں بتاتے ہیں donations کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن کسی نے آج تک یہ بتایا ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرح اٹھائیں گے پاکستان کی economy کو کس طرح بڑھائیں گے تعلیم کس طرح بڑھائیں گے IT کی information technology کی تعلیم کس طرح عام کیا جائے گا پاکستان میں یہ میں نے میرے کان ابھی دک ترس رہے ہیں میں نے ابھی دک کسی سے یہ نہیں سنا اور میرے خیال میں یہ پاکستانی لوگوں کا یہ 22 کروڑ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو آپ کی اس وقت رولنگ پائٹیاں ہیں پائٹیاں تو نہیں ہیں خاندانی گروپ ہیں یہ یہ آپ کا حل نہیں ہے آپ کا حل یہ نہیں ہے آپ کا حل اس وقت جو اس وقت بہت کڑا وقت چل رہا ہے اس وقت صرف آپ کا حل یا تو technocrate party ہے اور یا پھر میں حالانکہ میں خود ایک political scientist ہوں آپ کا حل مارش اللہ ہے اس کے علاوہ آپ کے حالات یہ جو لوگ آپ کے جنہوں نے یہ جو تخت لاہور کے لیے لڑ رہے ہیں جو سارا کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کا آپ کو حل نہیں دے سکتے یہ جو یہ الائنس ہے یہ آپ کو حق نہیں دے سکتا یہ حل دے سکتے ہیں یا تو کوئی مارش اللہ ٹائپ قسم کی technocrate party ہیں ایک technocrate government آئے جو at least ڈھوٹ آئی سال اس کو چلائے ecl listیں بڑی ہوں ان کی double citizenship کے اوپر پابندیاں ہوں ان کے مدلی basis پہ ان کی performance اور ان کے گوشوارے چیک کیے جائیں تو تب آپ کی ترقی ہو سکتی ہے ترقی نہیں ہو سکی گی آپ سانس لینا شروع کریں گے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب بھی مریض کو emergency room میں لائے جاتا ہے سب سے پہلے bleeding روکی جاتی ہے bleeding کے بعد اس کی درد کی دعا دی جاتی ہے آپ کی bleeding bleeding کیا ہے آپ کی رشوتیں آپ corruption آپ کا پیسہ جو نکل کے افغانستان جا رہا ہے جو لندن اور دوبائی اور امریکہ آ رہا ہے اس کو کسی میں روکنا ہے کیونکہ اس وقت آپ کا جو alliance ہے رشوت کا جس میں سارے لوگ شامل ہیں اس میں judiciary establishment سارے اس سب کو چسکا ہے dual citizenship کا اور ہر ایک کے بچے dual citizen bvn dual citizen گھر ان کے ٹورانٹو میں ہیں لندن میں ہیں اکاؤنٹ ان کے باہر ہیں بچے ان کے باہر ہیں اب صرف وہی جو لوگ ہیں وہ یا تو اپنی جے میں one way ٹکٹ رکھتے ہیں یا پھر اپنے اپنی دھیاڑی لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے جب تک ان سے جان نہیں چھڑائیں گے you won't be able to survive اور وہی کر سکے گا جس کے بچے پاکستان میں ہوں جس کے ماں باپ پاکستان میں بیٹھے ہوں جی نہ مرنا پاکستان میں ہو اور مجھے کافی امیدیں ہیں اس وقت ہمارے آرمی چیف صاحب جو کہ میرے خیال واحد ایک ایسے سورس ہیں جن پر امید رکھی جا سکتی ہے جن کا ماضی کوئی اتنا داغدار نہیں ہے جس طرح کہ آپ کے دوسرے لوگوں کے ٹوٹے نکل رہے ہیں جن کی ویڈیو اور آڈیو چل رہی ہیں وہ کم سے کم انچیزوں سے موبر رہے ہیں سانچیزہ پاکستان میں آٹے کا بہران اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے غزائی بہران آہ سین آپ کے بعد جس طرح سے فصلوں کی تباہی ہوئی تو آہ پاکستان میں جو غزائی بہران ہے اس کا کیا حل ہوگا اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آٹے کے پیچھے خاص اور پیس سستے آٹے کے پیچھے لوگی دوسرے کا گریبان پکرتے اور لڑتے مرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیا بنے گا پاکستان کا دیکھیں یہ آہ آپ آہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں اس کنٹری کے بارے میں بات کر رہی ہے جو ایگری کلچر کنٹری ہے اور سہلاب تو آج ہوئے آپ تو پچھلے دو تین سال سے گندم ہی بورٹ کر رہے ہیں آپ کے گندم کا کرائسز آج کے نہیں ہے بہت پہلے ہیں یہ آپ کے امیر المومنین کے دور سے اس سے بھی پہلے کی چیزیں چل رہی تھیں لیکن آہ آج جو آج کی خبریں ہیں وہ کہ پشاور کے اندر آہ اکتی سو بتی سو کا آٹے کا تھیل ہے بیس کلو کا اور پشاور کے اندر ساٹھ کپے کے روٹی ہو چکی بلوجستان کو بھی آہ گندم کی سپلائی آپ کے پاس کو نے کرنی تھی وہ بھی نہیں کر بائے وہاں پہ بھی کرائسز ہے فیصلہ آباد کے اندر آٹا 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 لینے کے لیے چھے بچوں کا باپ آہ ٹھوڑے کھا کے مر گیا ہے لیکن کبھی آہ کسی نے اسی نہیں اسی اس کو لیا ہے کسی نے کوئی اس پہ کوئی اس کس کو بیان ہی دیا ہو کوئی سٹیپ اٹھایا ہو اور فیصلہ آباد کے اندر حکومت کس کی ہے یہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کیونکہ امیر المومنین تو غلطی کر رہی نہیں سکتے حکومت ان کی ہے وہاں فیصلہ آباد کے اندر فرویز الائی صاحب ان کی گورنمنٹ ہے جن کا بچہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا جہاز کر کے سپین نیو یئر منانے گیا تھا اور وہاں سے واپس نہیں آ رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ہم لیکن اس کے بارے میں آپ نے کسی کو دیکھا ہے کوئی غموں غصے کا یا اس کے بارے میں کوئی بتا رہے ہوں کہ ہم آٹا کہاں سے لے کے آ رہے ہیں ہم اس پورے بائیس کروڑ لوگوں کو فیڈ کس طرح کریں گے ان کی ذمہ دار ان کو آٹا کس طرح سپلائی کیا جائے گا ہاں یہ جو قوم آپ کی رولنگ الیٹ ہے وہ آپ کو حل یہ بتائے گی جو انقلاب فرانس کے وقت انہوں نے کہا تھا بھی آٹا نہیں ملتا تو کیک کھا لیا کریں یہ اسی طرح گیا روٹی نہیں ملتی تو کیک کھایا کریں ان کے پاس کیا سلوشن ہے سوائے اپنے بچوں کو جن کے بچے لندن میں بیٹھے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے آپ کو آٹے کا آٹے کا حل نکال کر دیں ساتھ ساب سوشل میڈیا پہ کمپینز چلائی جا رہی ہیں کہ جس چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جائے اس کا بائیک آٹ کر دینا چاہیے آٹے کا کیسے بائیک آٹ ہو سکتا ہے وہ آٹے کا بائیک آٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو روٹی نہیں ملتی تو کیک کھایا کریں اس کا تو حال یہی ہے یہ جو لوگ بیان آپ کو دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت ٹیم میں جو پچیس ہزاری بٹھائے تھے انہوں نے ہمارے آئی ایس پی آر نے ٹرین کر کے ہماری پی ٹی آئی کو دیئے تھے یہ تو جس کی مرضی کپڑیں اتار دیں جس کے مرضی پیچھے پڑ گئے ہیں یہ تو ان کے بس کی بات ہے میڈیا دیکھیں نا ایک پائٹی ایسی ہے جو صرف ہے میڈیا پہ ہے ایک پائٹی ہے اس کا کنٹرول اس کی ترقی کا بائیس ہی میڈیا ہے صرف اور وہ جو مرضی ہوتا ہے جس کو مرضی کہہ دیتے ہیں کہ پہلے کہہ دیتے ہیں چینی نہ کھم کھایا کرو اب چینی کا آٹے کا ریٹ چینی سے زیادہ ہو چکا ہے اب کہتے ہیں روکی کھانا چھوڑ دو بجلی کم کرو گے تو بچے کم ہو جائیں گے پتہ نہیں یہ کس قسم کے ان کے ان کے سائنٹیفیس فارمولے ہیں یہ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ کوئی سمجھ سے باہر ہے یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جو چھتر سال سے باتیں سن رہے ہیں کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے پاکستان نازک دور سے ہی گزرتا رہے گا ہمیشہ جب تک لوگ خود نہیں نکلیں گے باہر جب تک ان کو آپ ریجیکٹ نہیں کریں گے اس وقت آپ کو چاہیے آپ ان ساری پائیٹیوں کو ریجیکٹ کریں یہ پائیٹیاں نہیں ہیں بڑے میاں لندن سے بیٹھے ہیں چھوٹے میاں نے اپنا چھوٹا بچہ جو منی لانڈری میں انوال تھا اس کو بھی لا کے الیکشن لڑانے کا پروگرم بنا لی ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو پائیٹی کی عوضے دے کر آگے پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے آگے وزیریعظم بنایا جا رہا ہے اس کے بعد ان کا بچہ آ چکا ہے ان کو میں بالکل نہیں کہہ سکتا کہ یہ سیاسی پائیٹی ہیں ان کو کیا پتا سیاسد کیا ہے جمہوریت کیا ہے یہ تو فیملی انٹرپرائز ہے یہ فیملی کاروبار ہے یہ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پریز آئندہ جو بھی بندہ لندن سے آئے یا لندن میں جن کے بچے ہوں آپ ان سے اجتناب کریں ان کو آپ ان کے ساتھ نہ چلے اگر آپ بچنا چاہتے ساتھ سب مونس الہی صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ فواد چودی صاحب کے کہنا ہے کہ مونس الہی کو دباؤ بڑھانے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے لیکن یہ ظلم کا نظام زیادہ دیر تک نہیں چلے گا آپ کی کیا رائے دیکھیں میں مونس الہی صاحب کی ایک ٹویٹ جو انہوں نے کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے وہ کالے بیگو کی بات انہوں نے کی ہے میں صرف اس کو جی بیگو کی بات کرنا چاہوں گا پھر انہوں نے ایک اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بتایا بھی ہم پی ڈی ایم کے ساتھ کام نہیں کریں گے اور ایف آئی اے والے قسمیں کھا رہے ہیں تو یہ ان کے والد صاحب کا سٹینڈ کچھ اور ہے وہ بھاگ بھاگ کر راول پینڈی ائرپورٹ پہ اسٹیبلشمنٹس وہ ملنے جاتے ہیں ساری اپنی لائنیں جو ہیں وہ ساری اسٹیبلشمنٹ سے لیتے ہیں اب انہوں نے جو چھوٹے میاں ہیں وہ کسی اور گیم پر ہیں بڑے میاں کسی اور گیم پر ہیں ان کے کار میں کسی نے کہہ دیا کہ آپ شاید چالیس سیٹیں تیس سے چالیس سیٹیں آپ جیس سکتے ہیں اور آپ اگلی سیٹ اپ میں بھی کنگ میکر آپ ہوگے لیکن وہ جب سے نیو یئر منانے گئے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا تیارہ ڈالر کا کر کے وہ وہاں سے سنے فرانس چلے گئے ہیں ان کو خدشات ہیں ان کی بھابی بھائیوں سب لوگوں کے نام اسیل پر ڈال دیئے گئے ہیں در حقیقت اس میں اور میں اس کے آخری اس پر اپنی سٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ کہوں گا اس کے بعد میں کہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے خود ہی اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ اس میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہمارے محترم باجوا صاحب جب انہوں نے تقریر میں فرمایا تھا کہ عثمان بزدار صاحب چھوڑ کے جب پنجاب گئے تھے تو پانچ سو ارب روپیہ پنجاب کے خزانے میں چھوڑ کے گئے تھے آج وہاں پانچ روپیہ بھی موجود نہیں تو اس پہ اللہ جانتا ہے وہ پیسے کہاں گئے ہیں پیسے اڑ گئے ہیں زمین میں چلے گئے ہیں آسمان پر چلے گئے ہیں لیکن اس وقت پانچ پانچ سو ارب روپیہ غائب ہو جاتا ہے مہینوں میں سالوں میں نہیں مہینوں تو پھر اس میں آپ اگر بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان بیشن کر رہے ہیں اگر احالات بتائیں آپ کو تو آپ کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں بات نہ کریں یہ پاکستان کے بارے میں میں پاکستان کے سسٹم کے بارے میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں یہ جو سسٹم آپ کا چھتر سال سے چل رہا ہے یہ ان چیزوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا تھا پاکستان بنایا گیا تھا مسلمانوں کو آج اماج کا ان کو لینڈ آف لینڈ آف پیور بنائی تھی لیکن یہ کہ آپ نے ان کو سارے آئیڈیالوجی کو یہ آپ کا انڈنائی کرنی ہے ساچھا تحقیق طالبان پاکستان کا کیا مستقل دکھائی دے رہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کن مسائل کا شکار ہو سکتا ہے خاص طور پر بین اول اقوامی سطح دیکھیں آج کے میں اس سیگمنٹ میں میں ایک آرٹیکل کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو قیدہ عظیب یونیورسٹی کے پروفیسر نے پرویز ہود بائے انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے کہ وائے تالبان آر انبیٹیبل یہ ڈان کے اندر آرٹیکل چھپا تھا میں اسی کے بارے میں مجھے کیونکہ اس کی ہیڈلائن اچھی لگی تو میں نے پڑھا اس کا اور میک سنس کر دی بتانا میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت تالبان آپ کے لیے ٹی ٹی پی آپ کے لیے اتنی خطرنا کیوں بن چکی ہے اور آپ آپ کو کیا مشکلات ہیں کہ آپ ان کو ان کو ان کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہو پا رہے اس کا ساتھ حوالہ یہ دینا چاہوں گا ایک تو ایک تو میں یہ حوالہ یہ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے دسمبر کے ایک مہینے میں سکسٹی نائن اٹیکس کی ہے سکسٹی نائن اٹیکس ایک مہینے ٹی ٹی پی پھر انہوں نے اپنی کیبنٹ بنا لی ہے پیرلل آپ آپ کو ڈنائے کر کے اور تاریخ طالبان پاکستان کی بات کرنا انہوں نے کیبنٹ بنا لی ہے آپ کو جن لوگوں کو یہ نہیں پتا میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ان کے ان کے مطالبات کیا ہے سب سے پہلے مطالبات سب سے پہلے مطالبہ ان کا یہ ہے کہ فاتا کا سٹیڈس ختم کیا جائے اس کو پرانی وہی اس کی حصیت دی جائے جو پہلے تھی پھر اس کے بعد ان کا اتراز ہے کہ بارڈر کے اوپر جتار لگائیے یہ بارڈ اس کو ختم کیا جائے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے فاتا کے اندر شریعت انفوس کی جائے جو افغان طالبان افغانستان نے کی ہے اور اس کے بعد ان کا ہے کہ آہستہ آہستہ یہی شریعت پورے پاکستان میں اس کا نفاظ کیا ہے اب یہ تینوں کے تینے تینوں اگر مطالبات دیکھیں تو نہ ماننے والے ہیں کانسیچوشن کو وہ نہیں مانتے پاکستانی کانسیچوشن کو اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ان کی وہاں پہ کامیابی کا سیکرٹ کیا ہے ان کی کامیابی کا سب سے پہلا سیکرٹ یہ ہے کہ آپ کی فوج ذہنی طور پر تیار ہی نہیں طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے وہ کیوں کیونکہ جب آپ آپ نے اس آرٹیکل کے ذریعے جب آپ نے فوج کو تیار کرتے ہیں تو ان کو صرف بتایا جاتا ہے کہ بھارت آپ کا دشمن ہے لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے یہاں پہ طالبان کون ہیں طالبان آپ کے خود کے بنائے بھی لوگ ہیں آپ نے جب افغانستان کے اندر پیسے بنانے کے لیے مجاہدین کو تیار کیا تھا آپ نے جہاد کا نام پر موٹ کیا جنرل حمید گل تھے آپ نے خود ان کو ٹریننگ دے کے افغانستان میں یوز کیا آپ کے اس وقت جو ایجنسیاں ان کے اندر آدھے لوگ ایسے ہیں جو خود ان کو جو خود ان کے ان کو تیار کرنے والے تھے وہ ان کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے یہاں میں اسی آرٹیکل کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ وہ اس میں پرویز صاحب نے فرمایا ہے کہ وزیرستان کے اندر جو آپ کے فوجی مرتے ہیں وہاں کے مولوی ان کے جنازے پڑھانے سے انکار کر دی تو اگر آپ کی فوج ہی ذینی طور پر تیار نہیں ان کے خلاف لڑنے کے تو آپ کس طرح لڑ سکتے ہیں یہاں پہ ایک میں مثال دینا چاہوں گا ایک بہت بڑی کتاب ہے چینہ کے اندر لکھی گئی تو اس کو کہتے ہیں آٹا ہوا رہے اس کے رائٹر تھے سنزو انہوں نے لکھا تھا اس کتاب کے اندر کہ جب تک ہر سپاہی جنگ لڑنے والا جب تک یہ نہ مانے کہ جو میں جنگ لڑ رہا ہوں میں حق پر ہوں آگو جنگ نہیں جیسے تو کیا آپ کی فوج نے یہ تیاری کر رکھی ہے کیا آپ نے ان کو ٹرین کیا ہے کہ آج کا دشمن ان کا آج کا دشمن کون ہے یہی سب سے بڑی مشکل ہے اب اس کے بعد میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت اگر اس وقت کیا کیا ہو چکا ہے میں مثالیں اس کی دینا اور ساتھ اس کو میں مثال دینا چاہوں گا کہ آج تک دو ہزار بارہ میں بنو جیل کے اندر طالبان وہاں سے بھاگے تھے 384 طالبان جو آپ نے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے وہاں پکڑے ہوئے تھے وہ بھاگے تھے بھاگنے کے لیے جیل کے عملے نے ان کا ساتھ دیا تھا بنو کے اندر دو ہزار بارہ میں اور نعرے لگایا تھے طالبان کے حق اور یہاں میں دوسری انفرمیشن آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار چودہ تک طالبان نے آپ کا ستر ہزار بندہ مارا ہے آپ نے چار جنگیں لڑی ہیں بھارت کے خلاف اور ان میں 18000 سے بھی کم لوگ پڑے ہیں آپ خود یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا کس قسم دشمن سے آپ کا پالا پڑا ہے اور آپ کا مستقبل کیا ہے اور اس وقت آپ کی ساری کی سارا فوکس آج بھی پولٹیکل انجنرنگ جاری ہے پہلے ایم کیو ایم توڑی گئی تھی آج جوڑی جاری ہے آج بلوجستان کے اندر پیرس پائٹی کو پرموٹ کیا جارہا ہے جنوبی پجاب کے اندر پیرس پائٹی کو پرموٹ کیا جارہا ہے پولٹیکل انجنرنگ جاری ہے لیکن ان لوگوں کے بارے میں جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی آپ کے تھوست پالیسی نظر نہیں آ رہے آپ کے آئی ٹین فور تک وہ پہنچ چکے ہیں اور ایک ان کے مجاہد نے آپ کے سارے اسلام آباد کے ویڈیو بنا کے وائرل کی ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں میں یہاں پہ ایک اور ایک خاص بات بتانا چاہوں گا کہ کتنی خطرنات بات ہے آپ کے بابا اسٹیبلشمنٹ شیخ رشید صاحب نے ایک دہوہ فرمایا تھا کہ طالبان کی پانچ ہزار فیملیاں اسلام آباد کے ویڈیو بات ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے مستقبل کیا ہے جب اگر آپ نے ان چیزوں کو آئینی ہاتھ کے ساتھ ڈیل نہ کیا تو آپ کہاں جا رہے ہیں یہ ایک قابل افسوس بات ہے ساجز اب امریکہ کی سیاست صورتحال کی حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ وہاں پر سیاست کا موسم کس طرح کا ہے دیکھیں میں امریکہ کی سیاست کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جمہوریت پوری دنیا میں in decline ہے جمہوریت نیچے جا رہی ہے اور جمہوریت کے ساتھ دوسری چیز جو نیچے جا رہی ہے وہ آپ کی جوڑی شریح ہے آپ کی عدالتیں بھی انصاف نہیں deliver کر پا رہی ہے یہ this is international phenomena اب اس کے ساتھ تیسری چیز جو نیچے جا رہی ہے وہ آپ کا جو پہلے جس کو جنرلزم کہا جاتا تھا وہ جنرلزم نہیں رہا ہے کہ وہ میڈیا انٹرپرائنس بن چکا ہے ان سب اس وقت میڈیا اولیرز کو کارپریشن زون کرتی ہیں اور ان کے پیچھے مالی مفادات ہیں چار برانچیں تین برانچیں امریکن اگر جمہوریت کے بارے میں پڑا جائے سیاست کے بارے میں پڑا جائے تو تین برانچیں ہوتی تھیں امریکہ کے اندر یہاں دنیا کی ویسٹرن سیولیزیشن میں جس کو کہا جاتا تھا لیجسلیشن جوڑیشری اور اگزیکٹ ہے وہ ایک دوسرے کو پر چیک انڈ بیلنس رکھتے تھے جب بھی یہ چیک انڈ بیلنس خراب ہوتا تھا سوسائٹی ڈکلائنج کھٹو کر رہی ہے اس وقت لیجسلیشن کا مظاہرہ آپ نے امریکہ کی کانگرس کے اندر دیکھا ہوئے کہ تین دن ووٹ ہوتے رہے ہیں سپیکرشپ کے لیے چار دن بلکہ تین اس میں ریپیٹ ہسٹری کی ہے انیس سو سب سے پہلے انیس سو تیس کے اندر اسی طرح کا محول بنا تھا لیکن وہاں پہ بھی تیسرے دن سپیکرشپ سپیکر وہاں پہ جو ایک ریپبلکن تھے میسیچیوسر سے رابرنٹ جلیٹ ان کا نام تھا وہ وہ بھی جیت کے اسے تیسرے دن لیکن اس دفعہ دو ہزار تیس میں کیون مکارتھی چوتھے دن جا کے سپیکر بن سکے کیا کانگرسمن کو اس لیے ووٹ دیا جاتا ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ اس طرح کے عللے تللے کریں گورنمنٹ کے خرچے میں اس وقت امریکہ کے کرائیسز میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت بارڈل کرائن ڈرگز انفلیشن اینرڈی کرائیسز یہ مسائل لوگوں نے لوگوں کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ وہاں جا کر یہ بیٹھ کے لیجسلیشن کے ذریعے ہمارے مسائل کو حل کریں لیکن وہ جا کر وہاں پہ اپنے انٹرس کے لیے ایک دوسرے سے اس طرح لڑ رہے ہیں تو یہ امریکہ کے یہ حالات ہیں جوڈیشری اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے میڈیا ٹرائل ہوتے ہیں ٹرائل عدالتوں کے اندر نہیں ہوتے ہیں یہ دوسرا ایشو ہے پوری سوسائٹی کا تیسرا یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر اب اپوزیشن کو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے برداشت نہیں کرتی اور یہ جمہوریت کا خسن ہے کہ جب تک وہاں پہ اپوزیشن نہیں ہوگی جمہوریت ہیلڈی نہیں ہو سکتی تو اس وقت اپوزیشن کو ختم کیا جاتا ہے جب اس کو دبایا جاتا ہے جب اس کے پیچھے ایف بی آئے پولیس اور عدالتیں لے کر حملے کرتے ہیں میں اس کو نام دیتا ہوں کنٹرولڈ ڈیموکریسی وان پائٹی رول اب وہ دیکھ لیں آپ دنیا کے کن کن ممالک کے اندر یہ ہو رہا ہے جو جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں پاور میں جوڈیشنی کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈیموکریسی کو لیجسلیٹرز کو بلیک میل کر رہے ہیں یہی حالات آج امریکہ کے اندر ہیں اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کے اندر جمہوریت کے تین سو سالہ ہسٹری ہے ستارہ سو چھہتر میں سیمنٹین سیمنٹی سکس میں یہاں پہ کانسیچویشن بنائے اور اس وقت سے جمہوریت ہے اگر جمہوریت کے یہ حالات ہیں تو اس کا کیا مقصد ڈیویلپنگ کنٹریز کے اندر آپ بلکل پھول جائیں گے جمہوریت میں چلیں گے وہاں پہ منپلیشن ہے بلیک میلنگ ہے کنٹرول ہے اور کنٹرول ڈیموکریسی ہے امریکہ کی جمہوریت بھی ڈیکلائن ہے اور اگر آنے والے کچھ سالوں میں امریکہ نے اپنی جمہوریت کو ریفارم نہ کیا تو امریکہ is moving towards socialism on steroids یہاں میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آج سے کچھ دن پر ہوم ڈیپو یہاں پہ ایک hardware store ہے بہت بڑا ہوم ڈیپو اس کو کہا جاتا ہے اس کے founder نے بہت بڑا store ہے بہت بڑا chain ہے اس کے owner نے اگلے دن کہا تھا کہ امریکن lazy ہو چکے ہیں موٹے ہو چکے ہیں اور کام نہیں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آج کے دور میں میں ہوم ڈیپو بناتا تو بارہ تیرہ storeوں کے بعد میں bankrupt ہو جاتا ہے کیونکہ امریکہ میں اب لوگ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں امریکن لوگوں کو یہ health فہمی ہے کہ ہم dollar print کر کے rule کرتے رہیں گے دنیا پہ لیکن میرا خیال ہے اب وہ time جو ہے وہ نہیں رہا میں یا شاید ایک آخری بات یہ بھی add کرنا چاہوں گا میں نے اگلے دن بریٹش civilization بریٹن بریٹن کی سپرمیسی کے بارے میں پڑھا ہے بریٹن بریٹش empire کے بارے میں جب میں نے پڑھا اور اس کے ساتھ میں ہمیشہ یہ بھی اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ایک سپر پارک کو decline کرنے کے لیے دو سو پچاس سال چاہیے میرا لگ مجھے خیال ہے دو سو پچاس سال امریکہ کے پورے ہو چکے ہیں اگر انہوں نے اپنے آپ کو stabilize نہ کیا reform نہ کیا تو they will be continuously going in decline اب میں جب بریٹش empire کی بات کر رہا تھا تو اگلے دن جو میں اس کے بارے میں پڑھ رہا ہوں research کر رہا ہوں ان کو دو سال دو سو سال لگے تھے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے لیکن نیچے جانے کے لیے صرف پچاس سال تو اسی وجہ سے جو زیادہ جو اس وقت فلسفور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس modern سپر پارک کو جو time frame یہ ہے اس کے بارے میں دو سو پچاس سال تو میرے خیال میں امریکہ is coming close to their two hundred fifty years that is one of the reason کہ half of the امریکہ they are voting for socialist وہ اس وقت کہتے ہیں we are looking for socialist agenda اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا اس طرح scandinavian democratic socialism ہے اس کی طرف جائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی foundation conservative ہے اگر یہ اپنے آپ کو reform نہ کر پائے تو decline دے گئے بہت شکریہ ساجی صاحب ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے ساجی صاحب کو اجازت دیجئے گا اگر پروگرام کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اندھا حافظ باکس ناظرین